بعض اوقات ایک انسان اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں اللہ کے اذن سے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک پر ہو ہمیں کہیں معلوم نہیں پڑھتا کہ حضرت ابو بکر پر کوئی ایسے اثرات ہوئے یا حضرت عمر پر ہوئے نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت کچھ سکھایا اور وہ بہت سی ایسی تکلیفوں سے گزرے جس سے باقی لوگ نہیں گزرے پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں ان کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لئے عذر بھی بہت بلند ہوتا ہے اس طرح جو لوگ ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان پر بھی زیادہ امتحان آتے ہیں ایسے موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے تو حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ خیال فرماتے ہیں کہ آپ فلان کام کر چکے ہیں حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا یعنی آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ شاید میں نے کر لیا ہے وہ کام شیطان سوچ میں خلل ڈالتا تھا تو یہ ایک علامت ہوتی کہ بعض وقت سوچ کے اندر ایک تبدیلی آنے لگتی ہے اسی طرح حضرت عاشر رضی اللہ عنہ پر بھی جادو ہوا تھا یہ حسند احمد کی حدیث ہے چوبیس ہزار ایک سچبیس اس کا نمبر ہے اگر آپ دوبارہ کوئی دیکھنا چاہے عمرہ کہتی ہیں جو ان کی شاگرد خاص ہیں کہ ایک مرتبہ عاشر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا عام طرح پر ہوتا ہے نا انسان بخار ہو نزلہ ہو گلہ خراب ہو ہفتہ لگ جاتا ہے دس دن لگ جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیماری آتی ہے اور وہ نارمل روٹین سے زیادہ ٹائم لے جاتی انسان بہت مشکل سے ریکوبر ہوتا اور بعض وقت ہوتا ہی نہیں ہے بہت تاخیر ہو جاتی تو ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور عاشر رضی اللہ عنہ کی بیماری کے متعلق پوچھا اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حضرت عاشر ہی ہے بس یہ بتایا کہ کسی خاتون کو اس طرح بیماری ہے کہا کہ جس عورت کی کیفیت تم یہ بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے اور پھر یہ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ باندی نے آپ کی لانڈی نے جادو کیا تھا عام طرف وہ قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں یا گھر کے ملازم یا بعض وقت جو قریب میں ایسے لوگ جن کو ایکسس ہوتا ہے مثلا انسان کے بالوں پہ یا ناخنوں پہ یا اور چیزوں پہ تو اس سے جب تحقیق کی گئی تو اس نے اقرار کر لیا اس نے کہا ہاں میں نے کیا تھا میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں کیونکہ عاشر رضی اللہ عنہ نے اس باندی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی عاشر رضی اللہ عنہ نے حقیقت کے سامنے آنے پر فرمایا اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو یعنی کسی اور کو آزاد کر دو لیکن اب اس کو آزادی نہیں ملے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت حسد میں یا کسی مفاد کی خاطر یا ایسے ہی کسی دشمنی کی وجہ سے لوگ دوسرے کو تکلیم دینے کے لیے ایسے عامال کرتے ہیں اسی طرح بعض وقت شیطان انسان کو ستاتا ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ ہر ایک کے پیچھے اور بعض وقت جب انسان اللہ کے راستے پر آنے لگتا ہے تو ایک نہیں کئی شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں شیطانوں کے لشکر پیچھے لگ جاتے ہیں اور مختلف طرح سے ستاتے ہیں سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے عثمان بن عب العاص کہتے ہیں عثمان بن عب العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں ایسی صورت حال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں بہت کانسنٹریشن کی کوشش کرتا ہوں لیکن خلل ہوتا رہتا ہے اب بیسی یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب یہ علامت شدید ہو جائے کہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے بلکل انسان بکھلایا رہے یعنی ایک وہ ہوتی نہیں جو ایک نارمل کیفیت ہوتی ہے آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں آدھی رکعت میں کرتے ہیں اور ایک دم شیطان اچک کے لے جاتا ہے پھر پلٹ آتے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ بکھلا جاتا ہے انسان اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو ان کی کیفیت زیادہ تھی آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر میرے قریب آؤ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا یعنی یوں آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے موں پہ تھتکارا یعنی کچھ پڑھ کے یعنی جھاڑا ان کو اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جاؤ آپ نے تین بار ایسا کیا پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے یعنی اب تک جب تک میں زندہ ہوں یعنی کہنے کا ایک انداز ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا وہ نکل گیا تو یہ اس طرح کے بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں تو اس میں بس سمپل سا علاج ہے اور یہ علاج بہت آزمودہ ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے بھی مجھے رونا شروع کر دیتے ہیں اور روئے چلے جاتے ہیں روئے چلے جاتے ہیں آپ ان کے دنیا کی ہر وہ چیز دیتے ہیں جس سے وہ بہل جاتے ہیں لیکن وہ نہیں بہلتے اسی لئے حکم دیا گیا نا کہ مغرب کے بعد جب سورت ڈوب جائے تو بچوں کو باہر نہیں نکلنے دو کیوں خود ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو نہیں نکلنے دو کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور جنات اور شیاطین کمزوروں پر زیادہ اثر کرتے ہیں ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ آپ ماں کی حیثیت میں اپنے دل کو پہلے مضبوط کریں آتل کرسی پڑھ کے اس کے بعد آپ وہی صورتیں ان کو مغرب ذاتین کہا جاتا ہے وہ پڑھ کے آپ صدقاریں یعنی پھونک مار دیں اور مو سے بول کے کہیں چلے جاؤ یہاں سے جو بیپو چلے جاؤ یہاں سے پوری قبت خود نہیں ڈرنا کہ آپ بھی بھی ہوش ہوئے پڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس میں فائدہ دیکھیں گے کسی بابے کے پاس جانے کی نہیں ضرورت آپ اس کی امہ ہیں آپ نے یہ دم کرنا ہے کہیں اور نہیں جانا کسی بابے پڑے ہیں آپ کو